بیائے والمرسلین و اہل بیتِ تیبین الطاہرین الماسمین المنتجوین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین بلانت اللہ علیہم اجمعین اما پہنج بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ تصریف فرمائیں حسین علیہ السلام کا احسان لحظات فرمائیں خوشش کریں حسین کے ذات پر صلوات سارے بلند واسکتا ہے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حاجت لے کر اس دروازے پر حاضر ہوئے ہیں حسین کی ماں ان کی ہاتوا کو مسکت جائیں آپ کے مرہومین بانیان کے مرہومین اور ملت کے شہدہ کہ میرا اللہ مزید رجال بلند ہوئے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ افاظت ہوئے ہیں افاظت پاکستان کو میرا اللہ ہر قدم پر فتح و مسئلہ دکھا ہے ہمارے مارس مالک زہور میں میرا اللہ تعجیل ہوئے ہیں ہم گناہ گاروں کو اپنے مولا کی زیارت ہوئے ہیں عزتما والی جناب والی آنے میں عزت کا حکم تھا مارشان آت صاحب چاہوے حاضر ہوگی بڑے عرصے کے بعد آپ کے چیروں کے زیارت نصیب ہوئے رہی ہے بڑے مہتنم عزت والے لوگ میرے سامنے بسکت بھرمائیں آج کی جو شب ہے نکھ تو آج کی رات اعداد نہ دینا وہ جو رکھے اس مرسم میں احسانت میں اعداد دینا بھی کون مانے اعداد سے بیٹھے ہوتے بڑی جو آج کی جو شب ہے نکھ یہ منصوب ہے مصطفیٰ کی سیدھ کے ساتھ آج کی جو پہنچ گئے ہو انہوں کو میں وہاں کروں بھائے کہ صبیر کرا لو پا سکھیں نہیں کریں گی مجلس ہجھ نہیں کریں گی مجلس فراب ہو گئی اتھے کھلو بنا صبیر سایے انکراؤ بس تو رات نہیں منہ ہونگے میرے آخرتوں بل توسری درانہ خود توجہ کریں اگر ہو جانگے تو بھی انہوں نے جزا پہلے گی نہیں چوٹ پہنگے تو خیر بس لاتے بزارہ کھلے گے کلیٹ مجلس سے زہر اس طرح ہم احول سسٹم بڑھانے پہ دے پھر ڈیٹھ بجئے نمی آف در ٹائم کسی ٹیمنٹس ہوں آج کی رات منصوب ہے سرکار مصطفیٰ کی سیر کے ساتھ سر مار دے اور بول دے کوئی نہیں جیدہ ساری نہ مارو پھر تو بول دے مصطفیٰ تکلیف ہی نہ دے جیس سر مار دے تو بولو نہیں کیلئے ہاتھ دے پورے قرآن میں کیونکہ شیعہ سنی محول ہیں بڑے عزتدار ہیں بڑے بڑے نام میرے سامنے بیٹھے ہیں لائپ چال رہی یہ دنیا دیکھ رہی زمانے کا امام کا پیرہ لگا ہوا ہے بڑا خوبصورت اور لطف بڑا محول بنا ہوا ہے میرا دل کر گیا کہ میں دو چار باتیں آپ کے ساتھ اسی محول میں کر جاؤں پورے قرآن میں لفظ میراج نہیں ہے حدیثوں کی کتابوں میں میراج کا لفظ ہے قرآن میں آیت میں آیت میں لفظ کیا ہے سبحان اللذی اسراب عبد ہی لیلم من المسجد حرام من المسجد لقص اللذی برق نا حول لنور من آیات نا انہو ہو السمی البصیر اللہ کہتے تسبیح کے لائق ہے وہ جس نے رات کو سہر کرائی جب اللہ سوپر نسولے جائے گا سامنے اللہ اسے تیتی نمبر بھی لائق ہے اللہ میرا بھائی کیا بول دے جو جب ہاتھ چاہ ون بھی کھاوے کڑی بھی پاوے تیلی سلام نہ کرے تلاش لائن مدل کردے ایک دو ایک دفعہ ہاتھ چاہ رو جنہ جوان بیٹھو حیدری بھائی 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 خریدار جو نکل آئے میرے لئے کافی ہوگی باقی چپ کر کے بھی بیٹھے رہو تو آپ کو سواب ہوگا جا فرجتوئی کو دات دینا واجب نہیں علی کو ماننا واجب میرا دات کے بغیر بھی گزارہ ہو جائے لیکن علی بھی پکے رہے ہی بھائی 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 اللہ کی قسم کعبہ اور کعبہ نکل آ حاجر بولنی ممبر بولا تیران حجب کو کعبہ بولا دونوں کسو بھی ہوئی کپاندے دونوں بھائی 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 نارا ہی نارا ہی یا یا جو بندہ داد نہ دے سکیں چھپ کر کے بندے سون دیں بڑے لوگ ہون دیں اور ان پیچھے بینے چکیں چونکہ اگلے محلے پہ ساڑا حق زیادہ ہوندے یا اگلے محلے لوگ پہ یہا پھر پس گئے اور کیونکہ پس جو کہہ تو نراض بھی نہیں ہونا کیونکہ اگلے سیٹھاتے جو بہے کہہ جو تو اٹھاتے حق جاتے پورے قرآن میں لفظے پیراج نہیں ہے لفظے صحیح رہے ساری رات پورے زمانے نے شیعہ سنی دوستوں نے مصطفیٰ کی ناتے پڑھنی ہے کہ سرکار میراج پر تشریف لے گئے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا میرا بھی حصہ پڑھ جائے تاکہ ساری رات جب تم بستر پہ بھی لے تو تمہاری کروٹوں کے سفر میں یہ جملے آپ کے ذہن میں تازہ رہے گے اور پھر تم اگر آج توجہ کر لے گجرہ والا اور میں ساتھ بازہ کر لے مراج سنو کے نگ دیکھو اگر آپ بازہ کر لے تعاون کرنے کا تو یہ مدد آپ نے کر رہی ہے محول بھی ایسے کلی کا محول ہے زہر ہے تو زرہ کھوڑا سا محول کو سٹ رکھتے جانا خود پہ خود بھی زہر بناتے جاؤ کیونکہ مجلس سے حسین علیہ السلام کی رات اتری سہر ہے مراج دن کی سہر نہیں ہے رات کی سہر اٹھارہ ہزار سال کی رات تھی میں نے پہلے کہا سیتا فدل لو خدا دنیا میں نے تنگ پہ کر دے دو چار بندے بولنے پر تھوڑے جاگے ہو اے بھائی جانتے ہو تھوڑے جاگے ہو جائے دوک اللہ ہو جاگے تیرے میرمانی اے شرمیلے جوانے بیٹھو سید بیٹھے جانا ہاں سے آگ کچھ نہیں سکتے پوری رات میں دن کا ذکر نہیں ہے مراج رات کا ذکر ہے اٹھارہ ہزار سال کی رات تھی اس کے مطلب ہے اٹھارہ ہزار سال دن چڑھا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جلہ حد سب کے حد خیرات پہ علیہ وسلم جلہ حسین دل آنے لوں سلام کرے اس کو کتنی خیرات ملیں جب اٹھارہ ہزار سال کی رات ہے تو فیصلہ کر ہو جانا اس کے مطلب ہے اٹھارہ ہزار سال دن تو لو ہی نہیں ہوا سورت چڑھا ہی نہیں بندے اٹھارہ ہزار سو کے جاگے ہی نہیں سال اٹھارہ ہزار سال بندے سوئے رہے جتنے برابدہ نے اے سندھ بیٹھے ہیں یا کسی اور فرقی کا بندہ مجلس نے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا بیٹھنا سواب ہے میرا خطاب اس سے نہیں ہے میرا خطاب برابدہ نے اے سندھ سے نہیں ہے وہ اپنے اولا ماسا مطافک میرا اپنی برابدین ہوگا میرا خطاب چھتا دیرنا میں جو رہے شیعہ نے شیعہ ہونا بڑی کاندی شیعہ رہنا بڑی کاندی ایک دو سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ ایک دو ایک دو بڑی کاندی بڑی کاندی بڑی کاندی بڑی کاندی سوال اللہ سوال اللہ پورے میرا آج میں دن کا ذکر نہیں ہے یہ اس میں قرآن نے کہا ہوا ہے چونکہ نماز ہے اس میں سورت آلہمد بھی ہے سورت آلہمد بھی ہے انہا نظر نبی ہے انہا نبی ہے قرآن کا تو ایک حرف بھی قرآن ہوتا ہے تو میں تو پوری سورتوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوں کہ اتنی بڑی بات ہے کہ کاش میں گل سنا ہا پڑھے کوئی ہو رہا پھر میں دستان کی قیمت بڑھ دی کتنی ہے لیکن اجب مجبوری ہے نوکر پڑھ رہا ہے سردار سن رہا ہے نوکر کوئی خیر ہوتی ہے سردار راضی رہنے چاہیے قرآن میں جتنے مقدس واقعہ ہے نہ جتنے ان کا ذکر رات میں ہے میراج مقدس واقعہ ذکر رات میں قرآن نازل ہونا عزت والا واقعہ ہے ذکر رات میں ہجرت مقدس واقعہ ہے لیکن ہوا رات میں ہے میراج رات میں قرآن نازل ہوا رات میں ہجرت ہوئی رات میں ہر عزت والا واقعہ کا ذکر رات میں ہے صرف ایک غدیر ہے جس کا ذکر دن میں ہے جناہت چاہ سکتا ہے ایک دفعہ لینو سلام کرے گا غدیر کا ذکر میں ذکر دن میں ہے عزت والا واقعہ عزت والا واقعہ آج کے دن عزت والا واقعہ عزت والا واقعہ جس میں ہے غدیر بابجی گھنٹہ ہی نہیں پڑی جلدے سننا پہنے تھا لوں گھنٹہ آج کے دن آپ دیاڑی دزاکر نہیں ہوں کیوں لگا روئے جتنا سنو کے اتنا پڑھا جائے گا کتنی طلب ہو کے اتنا دیا جائے گا جہاں نبی کے وہاں دکان کھولی نہیں جیسے کو آپ پسند کرتے گجرہ والا اسی کو سنتا رہے میرا سلام ہوگی اتنا پڑھا اپرین بھی یا لی یا لی آجہ نبی کے میں دکان کھولی نہیں کیونکہ سعودہ کھوٹا نہیں میرے پاس کھڑا ہے میں اپنے سعودہ اپنی مرضی سے بیچتا ہوں میں کسی کی مندل سے نہیں بیچتا ہوں کیمت ملے ہر واقعہ دن رات میں ایک میراج ہے جو رات میں قدیم دن میں تو پھر اگر ہمیں کافر کہنے سے جناب کی شگر لیول پر رہتی ہے سو بوٹ کر ہمیں کافر کہہ لیا کر شگر چیک نہ کیا کر تاکہ سانہ دن طبیعت کور کور تھنگی تھنگی چنگی چنگی روے گی کسی نال جناب دیرڑائی بھی نہیں ہوئے گی دیر طبیعت بھی لگی روے گی کہ میں لنوں کافر آنکھ لے آئے جہاں پلکل دیر افیٹ ہو جائے گا اچھو جو باہد کیے رات میں ہوئے ہیں وہ سارے یاد ہیں جناب ہاتھ چودہ پہ ہاتھ ہے علی علیہ دا جتنے جوان بیٹھے ہو جیدی چھاتے ہیں وہ ہاتھ اچھے ہے علیہ اب آت رہے وہ بندہ جو ہاتھ پھیلا رہا ہے میرے مرسد حسین کی بارگاہ میں صدہ سکھے رہا میرے بچوں جو جوان ہو کے اچھا بولے ہو بودھروں پہ جانتے ہیں مجھ سے آتا ہے سباہ 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 یعنی آنا جانتے بند کر رب گھریپ پریٹ جائی ہو یہ دوسرے سباہ ایک بندہ ہوں دا تجھے چلا جاتا ہے جیتاں بڑا ہوں ہے نا تسی چار مجموعہ تو رہے بندے سی مسے رہے رہے کر دیں میرے دور ہو جاننے آنکھے بی بی آنو چوب کرو مجلس کرنا ایک فن ہے جس طرح پڑھنا تھانگ ہے کہ مجلس ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا جس طرح ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا مجلس سننا بھی ایک فن ہے جاگ نا سکا غدیب دل میں باقی ہر باقیہ رات میں بلکل چپیل میدان میں غدیر ہے غدیر میں غدیر میں پانچ ہزار بندہ ایسا تھا حج کے دور جنہیں تواف کرتے ہوئے حسین کے نانا نے حکم دیا تھا تمہارا گھر جانا حرام ہے بابا بابا اور ہاں حت ہجرہ شاہو unused ہلن جی بھائی جانا حاج کے کہو بھائی جانا ملید دولی planeta بندے کا بندے کا سلسل بلکل ٹھیک ہو گیا ایک لاکھ چالیس ہزار بندہ تھا قدیر کا میدان میں ان میں ساٹھ ہزار بندے ایسے تھے جو سرکار کے ساتھ مدینے سے آئی تھے حج کرنے ساٹھ ہزار پانچ ہزار بندے بتا چکوں جنہیں سرکار نے حکم دیا تھا کہ تمہارا گھر جانا حرام ہے جتنے جوان بیٹھے دعا کرتے ہیں جتنے جوان بیٹھے والحمداللہ میرے ساتھ شامل ہو گئے کچھ بندے ہمارے ہندوستان کے بھی تھے اب پتہ چلا ہے نا کہ یہاں پاکستان اور ہندوستان میں اضاداری زیادہ کیوں ہیں کسی خطے میں اتنے اضاداری نہیں جتنے میرے ملک میں ہیں یہ بکی بات کچھ بندے ہندوستان کے پر حج ہو گیا سرکار چل پڑے بچے جانتے ہیں سی کٹی المیدار غدیر میں پہنچے فورم جبریلہ حبیب اللہ کہہ رہا ہے ماشاءاللہ کہ جو میں نے شب میراج تمہیں ایک پیغام بتایا تھا آج پہنچا دیں جو پہنچ گئے وہ لطف لے لبیانہ ہے جو بندہ علی کی ولایت کو لطف لے سکتا ہے وہ بندہ بندہ وہی ہے سکتا ہے یہ آیت وہ ہے کہ جو شب میراج بالکل بلا فاصل جبریل بھی درمیان میں نہیں تھا جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجن دریکٹ کہا ہم نے وحی کی اپنے بندے کو جو کی جو کی جو کی ایک لاکھ چالیس ہزار بندہ تھا کچھ بندے آگے نکل گئے کچھ پیچھے رہ گئے کیونکہ یہ غدیر ہے نا یہاں سے مختلف راستے نکلتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں کوئی یمن کی طرف کوئی شام کی طرف کوئی عراق کی طرف کوئی مدینہ کی طرف کوئی حد کی طرف مختلف راستوں کا محقص تھا جہیں پر کچھ بندے چلے گئے جو پیچھے آگے جبریل آگیا سرکاروں کے حضرت بلال کو حضرت مصطفیٰ نے حکم دیا کہ بلال جو آگے جا رہے ہیں ان کو پیچھے بلا جو پیچھے آگے ہیں ان کو کوئی جلدی آگا تاکہ ایک جلدی پیغام پہنچانا ہے اب حضرت بلال نے اونچی جگہ پر کرے ہو کر یہ نہیں کہا کہ جو آگے جا رہے ہیں پیچھے آجاؤں جو پیچھے لے ہو چھتی یوں یوں نہیں کہا علم کی قسم ممبہ کی قسم قرآن کی قسم علی کی ولایت کی قسم ہے جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں تمہارے سپیداریوں کی قسم ہے جتنے جوان بیٹھے ہیں تمہارے ماتمی ہاتھوں کی قسم ہے پاک جگہ پر کھڑے ہو کر بلال نے ایک ہی آواز بلند کی کیا حیاءہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سباناللہ سباناللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور تھا کہ یہ تھکیاں وہ مذہر کے لیے یار ہی نہیں بنایا جاں جنب تھاک جا رہے ہوں کہتا یار ہوں نے جنت کا لالج باقی اسی دن ختم اور جس دن اممہ نے پہلے دن کہا تھا نا بیٹا اور یہ چلو میں گل یاد کرنا گل یاد کرنا باپے لنو یاد آجانے جنب باپے بیٹھ رہے ہیں میرے انہوں نے یاد آجانے یاد کرو چھوٹے ہوں دے ساں دو ترائے سال آن دے تو رہا سکھ دے ساں اممہ چلے دے بیگ روٹی پکا نہیں ہوں دی سی اسے اتھے ڈگڑا تو اتھو بیگ یادی سی جالی جالی کر کے اتھے شاہ پاس گجرہ والا جیوے گجرہ والا ماتمی حسین دے بسو پائے گجرہ والا دے اور الحمدللہ ہر ہاتھ بلند ہو گیا ہے ہر چہرے پہ مسکرات آگئے دی جیما صاحب نے جگہ میں مجلس سے سوڑا حرام ہی تھی جیما صاحب سلامیں اینا چھو لیا نو مولا دی کسنے اور اینا میں منت کرنے گا یا میرے ماں والے یا میرے بینا نے کہ میں منت کرنے گا بچے نو کوچھ میرا پتر سکھاؤ یا نہ سکھاؤ اور علی علی ضرور سکھائے ایک دو آپ شایہ کرو یا خیرہ آپ کو بھی شایہ میں نے دروازے سے بیٹھے ہو چیز آپ جی کرا جی کرا جی کرا جہاں میں بڑا ایک شان ہوتا ہے جہاں میں بغز علی حیدر سے علی کی دشمنی کھیروں کی رہنے کی چھیل لیتی ہے یا حیدری یا حیدری اے ندر نہ کریے جی وقت ہے سنن بہت بہت تیم ہے سنن بہت رام کیلو لگ کرنا چاہیے لیکن کیونکہ لہوی محفوظ زندگی نہیں لکھی ہوئی اب توڑے چھویں مولا تا فرما لے کہ بندہ سٹھ سال جیوے گا سو سال جیوے گا سو سال دو سو سال جیوے گا اے نہیں لکھا سال لکھے لے بہت 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 ہون تک نہیں تھا کہ جا کہ بندہ اتنے سال ویگا زمین تے شیعہ وقت کے سام پہ جائے ناہے لے سننہ پہ میرے ویسے دوست نے شیعہ وقت کے سام پہ جائے جنہ نو انجھ کرنا پہنے دیں ایک قرآن میرے سے دیں ایک قرآن میں غرق کار تو اللہ حضرت کلام ہی یا جڑا شک کار کے جائے میں تباہ کرتے ہو لوں تیرا چھویں مولا پر میں دیں سال کھینے روئے محفوظ دیں کہ بندہ سمین تے سال لے گا ایک دوسرکار پر بجل جنی دیر بندہ میرے تاتھ حسین دی مجلے سے چپائیں گے سال لے دیں وہ زندگیوں شمار نہیں ہوں رہی لہکζے ہکتھ اللہ ہھ ہکتھ خریبات ama ہکتھ جمل ہمارmans ایکتھ ہمارز اللہ 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 editor لبیت یا حسین لبیت یا حسین ہاتھ شاہی کھولی 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 پیسے نہ رہے ہیں حیلی 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 مرات دو بجے ملبر کراکی چھٹے ہیں پھر دو گنگوں سے بیٹھا رہے ہیں سب چھے بجے ائرپورٹ کے آیا ساتھ بجے دی پھر اٹھتے لہو رہا پاٹے سامنے تو پھر پنڈی پھٹی آیا دگو پنڈی دے پھر جا لی جا لی میں ایک لما سنتا نہیں میرے چہرے سے تمہیں تھکاوٹ نظر ہے تو پھر میشک نہیں تو ٹکڑ کھا کے تھا گیا ہوئے تو پھر تیرا میں کی کرا دلے آگے کے بس کریں پچھلے سردار راضی بیٹھے ہو جی کچھ بیٹھے ہو راضی رہے ہیں بولا کی قسمت یہ جنہیں تُسے شیعہ چودری بڑے پھر دے ہونا ایسے بڑے کنے بار کھول کے چھو پیٹ کھولنے اسی جنگل ضرور جاو آگے کیوں؟ کیوں ضرور جاو گے بھی تُسے جلی اسی نلم علین محبت کر دیں دھوکے دی منڈیجی دنوں زمانے مار دیتا ہے اور تُو مرتا گیا ہے اے محبت علی دی وجہ تو جنت نہیں یوں لپڑی یہ میں دھوکے دی منڈیج مر گئے ہیں پر نجان نجف علی کی سر مبارک کے اوپر یہ حدیث حسائل کے نعرے کی آج بھی لکھی ہوئی ہے نجف مصطفیٰ پر ماتے یا علی جنت تیری محبت دی وجہ تو نہیں لپڑی تیرے دشمن دی وانت دی وجہ تو جنہا ہتھ نہیں چاہے سکے اللہ کہتے شیعہ ہو میں سہی جیدی چھتے اللہ میں اب آس دا حد چاہوے ایک دفعہ میرے بزرگر چاہیے بیٹھر جا تو چاہوے میں حلالی مولے حلیر ناری حلالی لوکار ہو گیا علی علی اللہ غلام ہو گیا میں ماتنی آدھا لوکار ہی تو آجا وکیل ہی تو آجا تو آجا وکیل ہی تو آجا وکیل رہو اللہ وکیل رہو اللہ امیر المومنین کی پاک بیٹی نے ابن زیاد جیسے ملاؤن کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا قرآن میرے پھر سر پہ رکھ ایک ہاتھ میں علم لے اللہ اور علی دونوں کا جلال ہے سوجید تمہارے نزدیک پتہ نہیں کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں یہ کیا ہے دونوں کا جلال ہے اگر میں جھوٹ بولوں اتنی بڑی بدواں میں اپنے آپ نے بجے تو زیر میری ماں سیدہ پتہ نہیں لگ دے جب انہا ہاتھ نہ چاہ سکے اسے بھی پوچھے گا ضرور علی کی بیٹی نے خطبے کا پہلا چملہ ہی نہیں کہا تھا بی بی کہے اگر تم میرے باپ علی کی بلایت کا کلمہ پڑھ لیتے تو کبھی بھی میرے حسین کو کانتل نہ کر دے ایک دو ہاں مسائب نہیں فضیل لگتا جب نہیں تو انہوں مسائب نہیں سمجھ بنا میرا مہار زمانے میں کیا سمجھے علی اللہ اب تم شیعوں کی بات کر رہا ہوں بلائے بسم اللہ جی بسم اللہ جی بے بار بار لا رہے بھی لائے یہ صدا بلان پہ کہا دے جی ہم ماندی زیدہ یہ جانی جانی کر کے اٹھے ہم ماندی زیدہ جنہ نوان دیئے سر چاویے جنہ سانو دھوڑوڑوڑوڑوڑوڑا مولا دیگر جالی جالی کر کے اٹھے اٹھے پہلے دن جدو بچہ سکول جار لگتا ہے نا مومنہ ماندہ پہلے دن جدو بچہ سکول جار لگتا ہے انہوں نے چھوٹا جا بستا دو کتاب آئے چھوٹی جی کا پی دو پینسلہ شنسلہ یہ وہ کلر چلر سیکھ کر کے دے بچہ جا رہے پہلے دن جا رہے روئے گا کہ مجھے کدھر اممہ بھیج رہی ہے تو اس کا مو چھم کر کہتی ہے جا ابو کے ساتھ یالی یالی کرتا جا پہلے دن جدو بچہ پیپر دیر جا رہے تو مار دے ختم چھم دے کے پیپر دیر سنی آلے میں دین ہے اہل سنت کا بہت بڑا آلے میں دین ہے حضرت علمہ ابن ابل حدید موتاز علی موتاز علی اہل سنت کو کہہ دے جس نے نحج البلاغہ میرے مرسد علی کے کلام کی شرابی لکھی ہے اور جلدو میں لکھیے ہوئے ہیں اس نے اپنے دور میں میرے مرسد علی کی شان میں مدھد میں قصیدہ لکھا تھا اپنے زمانے میں جو آج بھی نجف علی کے گمبت میں لکھا ہوئے ہیں جو نے نمے بولے نہیں جنگی بھی لکھی کرتا اللہ ہستہ پہلے ہر دار نہ دے میں مسکرانتے موتے لائے ہوئے ہیں میں علی بھی گل بکھا تھا دوسرے میں نے انجو بکھیں جنگا انجو بکھا نہ کیوں جنگا یہ روز بھی ازارہ کم ہے نا بھائی مومنہ دنوکری کم ہے نجف علی کے گمبت میں لکھا ہوئے ہیں پہلے اہل سنت بھی گل سن لو وہ علی نوکی مندلے پھر شیعہ کتنی ایسی بیٹھے ہیں نا سارے رل کی اپنے اپنے کرے پہاں نے چاہتی پانے ہیں کہ ایسی علی نوکی مندلے ایک دو جلیمین اللہ رل کیا ہے پہلے اہل سنت بھی گل سن لوگا سنی علی میں دین اللہ میں ابن عبد حدید موتازلی کیمت ملے گا تو ٹھیک ہے پہلنا مسائے پاپا جی نراض بھی نہ ہونا اگر مل گئے تو پھر سارے دن بھی کہتے ہیں اللہ میں ابن عبد الحدید موتازلی اہل سنت آنے میں علی کی قبر کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ بان کر پتے ہیں علی سے کہے کیا رہے ہیں کہتے ہیں یا علی جب ساری دنیا کے مسلمان کعبے کا تباپ کر کے حاجی بنتے ہیں یا علی میں تیری قبر کا تباپ کر کے حاجی ہوں جسے عقیدہ رکھتا ہے وہ وہ بلا گیا اگرام کیدہ �ناعی JR بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑا ٹھیک بیٹھے تھے پہلے پھر مٹھے ہو گئے وہیں پہ آ رہا جا پہتے وہ کہتے ہیں یہاں لیکن تو ساری قائد دنیا میں مسلمان قابدہ تواف کر کے حد کر دنیا میں موتازلی ہوں اہل سنت یا علی میں تیری قبر کا تواف کر کے حدی ہو جاتا اور یا رکھا سے یہ لفظ میں سنا علی کو دیکھ کر کہتا ہے یا علی میں موتازلی ہوں اہل سنت ہوں لیکن یا علی جہاں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں نہ اس کے پاؤں میں جھک جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے دل میں تو ہے بھوڑی جی کوشش کر لو یہاں میں عربانی کر لو قریب گھڑے ہیں سرکار پہ تیس منٹوں کے پڑھتے ہوئے بڑا سار پڑھنا یا علی میں تیری قبر کا تواف کر کے حدی ہو جاتا ہوں یا علی پوری دنیا کے مسلمان قابے کا تواف کر کے حد کرتے ہیں میں تیری قبر کا تکر کار کے حدی کر لیتا ہوں یا علی جہاں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں ہوں وہ اہل سنت اس کے قدموں میں جھوک جاتا ہوں مجھے پتا ہے اس کے دل میں تو رہتا ہے اگلی گلشی انہوں نے پہ جو نہیں سنی میں نے دعا دیا تھے اہل سنت علی کو دیکھ کر کہتا ہے یا علی مجھے نہیں پتا کہ قیامت کے دل کس کا حساب کون لے گا لیکن یا علی میرا حساب تو لے گا ایک دو آپ وہ چمد ہے جن دل جی کر رہا جی کر رہا ابو تراب کی زمین پر بیٹ کر ابو تراب کی زمین پر بیٹ کر ان کے فضار سننے والوں افتراب بولو جس را فریش سے اللہ سے سن کر گولتے ہیں سبانٹ کے ساتھ کل پولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا با شاہد با با جی بھی آگئے باب سمجھو میرے پاس شریف وزر پہنے بھی آگئے جاؤں سروح شاہدنے کے پڑھنے والے ہی آگئے میں برخالی نہیں رہے گا تو آپ کی بھی زیارت ہوگی سلام ہوگیا پھر انشاءاللہ ان کی باقی ملاقات کریں گے سنی علی کو کیا مان رہے ہیں وہ کہتا ہے یاری میرا عساب دونے لینا ہے اسے والے درور کیمتیں نہیں یاری میں تیری قبر کا تواف کر کے حاضی ہو جاتا ہوں یہ اہل سنت علی کو مان رہے ہیں داد نہیں دوگے اور کیا کروگے اور کانی کیا سکتاں صرف داد ہی نہیں دوگے اور اتنا تے علی نو سنی مند ہے اتنا تک پہنگا تشیجہ ہوئے گا یاریمہ مریحہ 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 بولا آپ کو آباد و ساتھ ولایت علی پر پکے رہنے علی نہیں تو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کوئی حقیقت حقیقت ہی نہیں جس حقیقت میں علی نہیں علی اے تو حقیقت حقیقت ہے تیری عبادت ہو ریاضت ہو سجدہ ہو سلام ہو سب کچھ قبولیت سنت جو ہے نا وہ ولایت علی کی وہ کسی علی کی ولایت کے لیے بہتر بزاروں میں چلی ہے زینب اللہ و اکبر جنبی ہے نکل گئی یہ نہ بتا نہیں کتنی راضی علی جی زخمی دی جلی نہ پردہ دارا دمجھ کسے نہ کسے جگہ دے تشریف فرما ہوں گی ساڑا عقیقتہ نہیں کہ علی جی دی بیٹھی ہوں گی اللہ و سید محمد جعفر شوطری جیسے عالم دین نے لکھے کہ علی کی زخمی بیٹی ہر مجلس میں ہوتی ہے باب جی نہ حیقتی اور نہ علی کی دی دی غربت تھی حیقتی میں نے حسین علیہ السلام دے آخر سجدے دی کہ سمیں نوں گھنٹے لگے حسین دے کربلا دے میدان دے نوں گھنٹے شپیر سارا دین بچایا ہے حیقت کریں گا دے تیروں جزا ملے گی نہیں کریں گا دے تیری لگتی کی علی دی دی وہ آئی تیری ہے سورن ایسا دی زاگری سورن نہیں آئی میں نے حسین دے ایسا ہمیں حسین دے نوں گھنٹے لگے دو سال لگے نظرے نب دیک اللہ حسین بچا ہوا بابا 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 جہاں ہاتھ سیرتیں ٹھول گیا ہے نہیں نا تھانوالی دی 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 ساری خیرات مل گئی ہیں سباہ اللہ سباہ اللہ کتاب علیہ مسائب پڑھوں گا اے میرے ہر سکران کے میں آتا ہی آج دیکھ جتنا مسائب سنی ہے جتنا زاکری نے اس آم نے پڑھے آئے تینا دو فیصد سی مسائب سنائے اٹھانویں فیصد درد نہ سینیاں جائیں صرف تیرے درد اوپڑی آئی نہیں اگر اوپڑی آئے تھے تو زندہ بندہ نہ پڑھنا لاجائے تینا سوڑھنا لاجائے جوڑا کتابا درد لکھے تینا سوڑھائے نہیں سکتے جلدی کر دعا کی تھی کہا جلدی آئے جوڑا پردہ گئے پڑھے جبائے کے خون بیٹھا رہا ہے پھر تین پتہ لگے بھی زینہ بجڑی کی میں شام گریب آدھے وقت بڑھتے بندے آپ نے مرضی نہ رہے کریں جا نہ کریں میرا دل کرتا ہے میں مر جاں میں جملہ سوڑھا کینے میں نے قرآن دے تنی بار یا دی کے سامنے دینا پردہ دانا نوید بیچ کے میری مخدومہ علی دی 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 زخمی چادر دی کے سامنے اس اٹھان میں فیصد جو پورا جملہ نہیں ہے ایک لفظ پڑھتا ہو سکتے تو اتھے ہے نہ کر سکے تریتہ وچو ہی نہ ہوئے تو امیر بنگا ہوئے لیکن جو دنکھار جاسے نا تو اپنی بھیان جا دھید سارتے چادر ویک سے تین والی دی دی دا بھرکا یاد آوڑے پھر تیرے گھر علمتے ہوئے گا علمتہ لے پائے کہ ہے چکریں جیتھے میرے زکریں جنہیں نہیں کر سکیتے ایک تھوڑی گھر پڑھتے پورے دو سال علی دی دی دا بھرکا کتی کس سے ہاتھ پچھ رئے واہ 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 ایک دفعہ سیرتے ہاتھ مانوں کا جڑے ایک بار دی ماہ دے جوان ماہ بھی بچے علی دی دی دا ماتم سیرتے کی تا کر حسین دا ماتم سینے تے کی تا کر اللہ مصدر الدین کی زمینی آدے جتنا شام غریبانو حسین دا سینہ رخمی آنا اتنا بہتدار پازاروں کے پتھروں کے ساتھ زینب کا سر زخمی تھا جڑے ایک بار دی ماہ دے جوان ماہ دی میں تو ہی کفہ سیرتے ہاتھ ماری میں نے حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دی کہ سمیں اللہ محصیر جاڑوی آل اللہ مقامہ ہو میں مدرسے میں پڑھتا تھا جاڑوی صاحب مجلس پڑھنے گئے تھے راول پٹی ایک چملہ سیر جاڑوی شہید نے پڑھا جتنے زاکریب تھے کسی نے مجلس نہ پڑھی زاکر تکریں مارنے لگ گئے بندے زخمی ہوئے ہسپتال میں داخل ہوئے کسی شیعہ گھر میں بابا جی رکھی نہ پکی تیری حیدہ نکلے گی تو تو اور کرے گا کیا جاڑوی کہتے ہیں مسلمانوں زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس میں حسین بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں جاڑوی کہتے ہیں جس خیمے میں حسین بغیر اجازت کے نہیں جاتا تھا جب شام غریب آئی نہ یہ کبتہ شمر کھوڑے سمیت بی بی کے خیمے میں داخل ہوا علی کی بیٹی کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھتی ہے زینب کبھی یہ ہاتھ سر پہ اللہ 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 حسین نے مجبور کر دیا برنا